تاریخوں کا اس کے اعتبار سے شب سات سفر اور شب سات سفر اس انداز سے ہمارے یہاں نہیں منائی جاتی ہے اور نہ منانا چاہیے کیونکہ ایام اعظام آ رہی مگر کم از کم یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہ رات تاریخ ولادت ہے ہمارے ساتوے امام باب الحوائج امام موسیق قاظم علیہ السلام شب سات تاریخ ولادت ہے ساتوے امام کی جن کی ولادت کی یہ تاریخ ایام اعظام میں آنے کی بنیاد پر بانوان جشن و بانوان محفل و بانوان جشن مسررت نہیں منائی جاتی مگر یاد تو دلانا پڑتا ہے مومنین کو اور سیرت امام کو ذہن میں رکھ کر انوان وحی ہوگا کہ جس پہ بات ہو رہی مگر سیرت امام کو ذہن میں رکھ کر زیادہ حدیثیں زیادہ روایتیں زیادہ واقعات امام ہی کے حوالے سے لائے جائیں گے تو یہ ایک مناسبت آپ کے ذہن میں اس لیے رہے کہ بار بار تقرار ہوگی امام کے واقعات کی موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں موضوع اپنی جگہ رہے گا جتنی اہمیت جتنی اہمیت تاریخ امامت میں ساتوے امام کی امامت کی بن رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت میں زندگی گزار رہا ہے جیسے ہم لوگ جتنی اہمیت بن رہی ہے اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ بھرپور تاریقے سے نہ صرف یہ کہ امام کا تذکرہ کیا جائے بلکہ مرہوم علامہ رشید ترابی آلاللہ و مقامہو کے ایک طریقہ کار کے مطابق کہ ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ایام اعظام میں پہلے اشرے اور چیلم کے اشرے کے علاوہ اشرہ مجالس میں جو کسی امام کی مناسبت آ جاتی تو اس اشرے کو پورے اشرے قدس دن کو انوان ہی اس امام کے حوالے سے دے دیا جاتا تھا مثلاً پہلے دس دن پہلی سفر سے دس سفر اشرہ ایک کاظمیہ کہ پورا تذکرہ ساتوے امام کی سیرت و تاریخ کا ہو اور آخری اشرہ انتیس سفر سے آٹھ ربیل اول اسکری یین کہ جس میں نوے اور دسوے امام کا اس لیے تذکرہ کہ آٹھ ربیل اول نہیں دسوے اور گیاروے امام کا اس لیے تذکرہ کہ آٹھ ربیل اول گیاروے امام کی شہادت کی تاریخ لیکن نہ اتنا علم ہے نہ ہی وہ انداز خطابت ہے اس لیے یہ تو میرے لیے ممکن نہیں رہا ایک آتھ مجلس اور پھر دو تین چیزیں آنے والی مجالس میں بھی ساتوے امام کا بار بار تذکرہ کر کے اسی لیے آئیں گی کہ جو وجہ آپ نے سن لیے اب ایک آخری گزارش ہے وہی اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بعض مومنین ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی کچھ سوالات کرنے کے لیے تیار لیکن مجلس کو سمجھنا مجلس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا یہ تو بہت اچھی چیز لیکن بلا وجہ ہر جملے کے اوپر اپنے اعتبار سے یہ تنقیدی نگاہ ڈالنا یہ تو اس طرح سے غیر مناسب وہ اس طرح سے غیر مناسب دو اصول یاد رکھی پہلا اصول یہ ہے کہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے تو مثال کبھی بھی کسی واقعے پر لفظ با لفظ فٹ نہیں اترتی ہے یا مطابق نہیں ہوتی ہے یہ ایک عربی کا بشور ترین قانون ہے کہ لا یوناقش فی المثال مثال میں آپ بحث نہ کریں کہ کھلا آدمی کو آپ نے شیر کہہ دیا تو شیر کی تو دم ہوتی ہے اس کی دم کہاں پہ نہیں مثال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لفظ با لفظ ہم اس کو شیر کہہ رہے ہیں اس لئے کہ بعض مثالوں پہ بعض مومن ان نے کہہ دیا کہ مثال فٹ نہیں اتر رہی مثالیں کو تھوڑی فٹ اترتی ہیں اس میں کوئی ایک چیز تلاش کی جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار ذرا کی مجلس خوشک نہ ہونے پائے یا ہو گئی ہے تو اس کو ذرا سا نرم کیا جاتا ایک آدھ لطیفہ بیان کیا جاتا تو لطیفوں کے اوپر کوئی منطقی اور فلسفیانہ اعتراب کوئی دھوڑی کیے جاتے ہیں یہ پورا لطیفہ سن کے آپ پوچھیں بڑے سنجیدہ اور کہاں اچھا پھر کیا ہوا یہ لطیفوں کو طریقہ نہیں ہوتا بعض مومنین ایسا لگا کہ یا تو حصے مزا کی کمی یا انہوں نے اپنا یہ فریضہ سمجھا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس میں خرابی نکالنا ہے چنانچہ مثال و پیتراز لطیفوں پیتراز کوئی حدیث پڑی جائے مسئلہ بیان کیا جائے تاریخ کا واقعہ بیان کیا جائے اس میں کوئی غلطی کریں تو آپ توک دیجئے میں بھی تو انسان ہوں خطا ہو سکتی اگلے دن اصلہ ہو جائے گی لیکن مثال لیکن لطیفے یہ اس لیے کہا کہ آئندہ بھی کوئی صاحب اس حوالے سے اپنی محنتیں اور توانائیاں ستائے نہ کریں اور بہت سارے چیزیں ہیں لیکن مثال و لطیفے نہیں اور اب بارہ تیرہ منٹ تو گزر گئے ہیں وہ جو میرا روز کا اعلان ہوتا ہے آج شب جمعہ ہے شاید اس کی ضرورت اور زیادہ پڑ جائے فلال تو نہیں ہے اس کی ضرورت لیکن شاید آگے چل کے پڑ جائے تو ہم ابھی سے ہی کیوں ایک بار تمام تمہیدی باتوں سے فارغ ہو کے ڈائریکٹ موضوع پہ کیوں نہ آ جائیں کہ آپ حضرات اس عذاقانے میں جتنا اور آگے آکے خالی جگہ بھر سکتے ہوں تاکہ بعد میں میرا بیان نہ ٹوٹنے پاس باقی مومنین درود کے ذریعے سے عبادت کا ثواب حاصل کریں نفت کا تسکیہ اب دیکھئے موضوع کو بہت جگہ ہے بھی بہت جگہ لیکن میں اپنے انوان پہ آ جاتا ہوں مومنین کرام خود اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ تسکیہ نفس کی بات تو ابھی آگے بڑھے گی لیکن فیلحال انوان بن گیا تھا نفس پاک کیسے کیا جاتا اور نفس کو گندگی سے بچایا کیسے جاتا ایک بار پھر ہم دوبارہ پہلی تقریر پہ جا رہے ہیں کہ تسکیہ نفس کی اہمیت کیا وہ قرآن کے حوالے سے بات ہوئی تھی آج امام کے حوالے کہ کس طرح سے امام اپنے ماننے والوں پہلا اور بنیادی تقاضی یہی کر رہے ہیں جو جملہ دعا کی شکل میں شب دعا بھی ہے نا میں دعا تو آج نہیں پڑھوں گا لیکن ایک لفظ آگئے جو جملہ دعا کی شکل میں امام نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا وہ ہمیں پتا کہ اپنے لیے نہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ہم سنیں اور اس جملے سے اپنی ایک ذمہ داری پہچانے بعض چیزیں امام اس لیے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ امام کو ضرورت نہیں تاکہ سامنے والے کے دل میں اس کے حوالے سے کوئی اپنی ذمہ داری کا حساس پیدا مسئلہ مسئلہ مولا کا اپنے بڑے بھائی عقیل سے یہ خواہش کرنا کہ اس خاندان کا قطع بتاؤ جہاں شادی کرنے سے مجھے اپنی بہادری کا جانشین ملے تو کیا عقیل مولا سے زیادہ جانتے ہیں یہ جملہ مولا کا اس وقت سمجھ میں نہیں آتا جب ہم یہ دیکھیں کہ جو سلونی کا دعویٰ کر اپنے اس دعویٰ کو بار بار ثابت بھی کر رہا ہے وہ یہ جملہ کہے اور عقیل سے کہے رسول سے کہتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ رسول کا علم مثلا مولا سے زیادہ یا فروردگار سے کہتے عقیل سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے شب آٹھ محرم کی مجلس میں علماء سے اکثر سنا ہوگا کیونکہ اب یہ نکتہ بہت پڑھا جاتا کہ اس کے اندر عقیل سے معلومات حاصل کرنا مقصود نہیں تھیں بلکہ عقیل کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا کرنا مقصود نہیں کہ جب قربرا کی تیاری علی کر رہے ہیں تو عقیل سوچیں کہ مجھے بھی قربرا کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے علی کی دعا کے نتیجے میں عباس پیدا ہوئے عقیل کی دعا کے نتیجے میں مسلم ابن عقیل پیدا ہوئے تامنے والے کی دل میں ایک خواہش پیدا کرنا کبھی یہ مقصود ہوتا ہے اور اگر آپ جناب مسلم کے حالات کی تفصیل میں جائیے جس کا مختصر سا خلاصہ میں یہ عرض کر دوں مجھے یہ جملہ بھی نہیں کہنا مومنین کرام نے اتنی توجہ سے سنا کہ ہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جناب مسلم کے حالات کی تفصیل میں جائیے گا تو یہ دو جملے یہ بتانے کے لیے کافی کہ کتنی شباحت ہے مسلم کے حالات میں اور علی کے وارث عباس کے حالات میں دو جملے دیکھیں یہ ازاداری یہ شعائر ازاداری یہ تبرکات ازاداری جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں کھل کے اگر کوئی چیز حدیث میں نہ آئی ہو پھر بھی جس انداز سے یہ صدیوں سے یہ چیزیں ہر حملے کے باوجود محفوظ ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پروردکار عالم کی مکمل تعیید و کمک ہمارے علم ہمارے تابوت ہمارے گہوارے کو بھی مکمل تعیید یعنی خدا ہی کی یہ سنت ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے ایک نکتہ مرحوم مولانا غلام اسکری صاحب علی اللہ مقامہو نے پہنی بار یہ جملہ ممبر سے پیش کیا بعد میں تقرار ہوں اور وہ یہ کہ ہم نے ہم نے جلوس کے حوالے سے یہ دیکھا کہ جلوس میں اور کچھ تبرکات آئیں کہ نہ مگر کوئی جلوس بغیر عالم کے مکمل نہیں ہوتا ویسے تو مکمل جلوس ہے کہ عالم بھی ہے تابوت بھی ہے جہوارہ بھی ہے ذری بھی ہے سلجنہ بھی ہے لیکن کبھی حالات کی وجہ سے کبھی اس جگہ کی وجہ سے کبھی یہ کہ شہر میں اور بہت جلوس نکل رہا ہے اس وجہ سے ذلجنہ نہ ہوا کہیں ذری نہ ہوئی کہیں کہہوارہ نہ ہوا مختصر جلوس جو کبھی بہت سے لوگ اپنے گھر کے اندر ہی گشت کراتے ہیں مثل تابوت بھی نہ ہوا لیکن عالم کے بغیر جلوس کا کوئی تصور نہیں جلوس ہوگا عباس کی نشانی عالم اس کے اندر ضرور ہوگا اور مجلس کوئی بھی مجلس ہو بڑی مجلس ہو چھوٹی مجلس ہو عزا خانے کیوں گھر کیوں کبھی سوز خانی کا وقت نہیں ہوتا کبھی نوہ خانی مختصر ہو جاتی ہے کبھی ہوتی بھی نہیں مگر بغیر زیارت کے مجلس اختتام کو نہیں پہنچتی ہے عالم سنت عباس ہے زیارت سنت مسلم ہے کہ دار الامارہ کی شت پہ کھڑے ہو کر جب جلات بڑھ رہا تھا مکہ کا رخ کر کے السلام علیکہ کہ یا عبا عبداللہ پرورت اکار چودہ سو سال سے جس عزاداری کے جس نظام کو برقرار رکھا اس میں جلوز بغیر سنت عباس کے ممکن نہیں مجلس بغیر سنت مسلم کے ممکن نہیں دوسری جانب اب آئیے معصوم کے حوالے مختصر سی بات جب بھی آپ زیارت کے لیے جائے بہت ایک اہم موضوع ہے زیارت شاید کل جو مجالس مجھے پڑنا ہے ان میں سے کسی ایک موضوع بن بھی جائے کربلا میں امام مظلوم کے روزے کی زیارت کے ساتھ چھوٹے آقا کے حرم کی زیارت کو جب آپ جاتے ہیں زیارت کی الفاظ آپ کو یاد ہوں گے اس لیے کہ اب تو اپنے شہروں میں بھی ہم وہی الفاظ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ الابد صالح المطیو للہ ولرسول اور جس وقت آپ مسجد کوپا کے پڑوس میں واقع ان تین قبروں کی زیارت کرے کہ جس میں یقینت مختار کی قبر حانی ابن عربہ کی قبر وہ بھی اہمیت رکھتی ہے لیکن اہم ترین قبر مسلم ابن عقیل کی معصوم نے وہ زیارت کی ہم کو سکھائی اور یہ زیارت بھی سکھائی زیارت کسی عالم یا مرجع کا بنایا وہ کلام نہیں جناب مسلم کی زیارت کے الفاظ بھی جلی نگاہ عثمت جو زیارت یہاں کے مقرر کی گئی وہی زیارت وہاں کے مقرر کی گئی کہ فلسلہ وہاں سے چلا کہ علی نے ابباد کے حوالے سے اپنے بڑے بھائی حقیل سے کوئی چیز ذریافت نہیں کی تھی بلکہ مسلم کے حوالے سے عقیل کے دل میں ایک سمنہ پیدا کرنا چاہی تھی یہ طریقہ کار کئی جگہ ہمیں قرآن سے لے کے حدیث حدیث سے لے کے سیرت معصومین سیرت معصومین سے لے کے سیرت انبیاء میں نظر آیا صحیفہ کاملہ کی کئی دعاوں کبھی میں تو یہ معصوم سمجھتا ہوں کہ امام نعوذ باللہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کوئی تھوڑی پیش کر رہے خدا کے سامنے ہمیں یاد دلا رہے کہ جس کے پاس تصور گناہ بھی نہیں وہ تو اس طرح سے توبہ کر رہا اور جو سر سے پیر تک دن اور رات گناہوں کے ماحول میں زندگی گزار رہا ایک بار بھی اس کی زبان پہ لفظ توبہ نہ آئے یہ کتنے تاجب کی بات تو اصل جملے پہ آ جائیے بات ادھر ادھر بہت زیادہ چلی گئی اور وہ یہ کہ ایک جملہ میرے مولان بارگاہ الہی ایسا ارشاد فرمایا اگر کہ خدا کی بات ہو رہی تو ارز کیا کہنا چاہیے لیکن بات مولا کے کلام کی تو اس طرح سے پیش کیا اور کئی اماموں کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ پروردگارہ جیسا پروردگار میں نے چاہا تھا اس سے بڑھ کر مجھے ملا ایک انسان غور کرے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے اب پھر دیکھیں کہ جو خدا ہمارا ہے وہ اس سے پڑھ کر ہے کہ نہیں آئے خدا جیسا پروردگار میں نے چاہا تھا یہ دعا کا جملہ سال گزشتہ حجت اللہ محفاظل مصفی صاحب کو انوان دعا اس لیے میں دعا کی تفصیل میں نہیں جارا آج موضوع دعا بھی نہیں یہ تسکیہ نفس سے تو نہیں کہہ رہے حلی تو بندگی کی اس آخری منزل پر تھے کہ اس کے آگے بندگی کی منزل نہیں ہوتی خدا کی منزل شروع ہو جاتی مگر شاید یہ ہمیں یاد دلانا چاہ رہے شاید یہ جملہ اسی طرح سے علی کہو جیسے عقیل کے سامنے جملہ تھا ویسے یہ اپنے ماننے والوں کے سامنے کہ کیا ہم فقر کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسا امام ہم اپنے بارے میں سوچ سکتے اس سے بڑھ کر ہمیں ہمارا رہبر اور پیشوہ اور امام ملا تو ہم کہیں کہ مولا جیسا ہم چاہتے کہ اس سے بڑھ کے ملا تو جیسا ساتھ کہہ سکتے کہ جیسا شیعہ ہمیں چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں ملا کیا ہم اس میار پہ 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 ہمیں آپ کہیں کہ جملہ کبھی امام کہہ سکتے کربلا میں کہا کہا خسین نے یہی تو کہا تھا کہ آدم سے لے کہ میرے جد کسی کو ایسے صحابی نہ ملے جیسے کربلا میں مجھے ملے تو اب یہ جملہ بالکل ممکن کہ جو مولا علی خدا سے کہہ رہے وہ اصل میں ہم سے کہہ رہے یہ بتاؤ اس مجمع سے بات نہیں ہے سارے عالم تشید جیسا امام ہم کو چاہیے ہمیں اس سے بڑھ کے ملا کہ نہیں ملا یقینا ملا ہم ہر قسم اٹھانے کو تیار مگر کیا ہم بھی ایسے ہیں کہ امام یہ کہہ سکھیں کہ جیسا شیعہ میرا ہونا جائیے تو اس سے بہتر ہی مجھے مل رہا اب آئیے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا یہ تو آپ کے جملے نہیں اس کو حدیث کی شکل میں ڈھالا جائے ایک راوی اپنا ایک ایسا مسالہ لے خدمت امام میں گیا جس کا تعلق بہت زیادہ اس میار سے ہے جو امامت اپنے شیعہ کا چاہتی کیسا چاہتے ہیں شیعہ عجیب جملہ کہا مولا جب بھی میں کسی نئے علاقے میں جاتا ہوں اس امام کا جملہ جس کا زمانہ تقیی کہ سخترین زمانے میں شامل کم جا جاتا اگر کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہیں یاد رکھئے کہ سخترین تقیی ہمارے ساتھوے امام کے زمانے میں بھی گدرا ہے کہ نام علی اور نام فاطمہ زبان پہ لانے سے گردن کرتی وہ جو اگر آکے خواں ان سے بھر دیا وہ بہت مشہور واقعہ جو مشہد میں آج بھی وہ خوئے کے آس آس آرون کا ہی تو واقعہ ہے اور حارون ساتھوے امام کے زمانے میں یہ حارون ہی کا تو واقعہ ہے کہ چند دن گزر گئے بیچین ہوں کیوں بیچین ہوں بھئی آدمی کو اگر اپنی پسندیدہ غزہ نہ ملے بیچین ہو جاتا جیسا رہنے کا عادی اب ایسی رہائش نہ ملے بیچین ہو جاتا حج صرف چار دن کی زحمت وں کر کسی کچھ وقت نشہ نہ ملے تو اس کا بدل ٹوٹنے لگتا لیکن حارون آج کیوں بیچین وہ خبرہ گیا کہا میرا دل نہیں لگ رہا دنیا کے کسی کام کھانا نہیں مل رہا غزہ نہیں مل رہی لباس اس کا کچھ ایسا ہے رہائش کہیں اس کو کسی جگگی جگگی نہیں مل رہا نہ کھانے میں مز رہا نہ رہنے میں مز رہا یہ تو مز ہے ان لوگوں سپاہیوں نے ہاتھ جوڑے کہ ہم کیا کرے دون دون کے تھک جتنے بھی شیعہ سب غائب ہو گئے اس غائب ہو جانے کا نام شریعت کی زبان میں تخیہ حکم آگیا کا کا تک نظر ہی نہیں آ رہ کہ میں سمجھ گیا یہ ان کے مدینے والے امام نے ان کو حکم دیا ہو گا یہ جملہ حارون کی زبان پہ دو دفعہ آیا ہے مدینے والا امام پہلی مرتبہ آج دوسری مرتبہ وہ اوٹ والے کا واقعہ جو شہید متحرین داستان راستان کے شروع میں لکھا کم اتکمات کی مجلس میں گنجائش نہیں شاید تسکیہ نفس میں آگے اس کی گنجائش بیدا ہو جائے بات کو سمیٹ رو کہ یہ ان کے مدینے والے امام نے حکم دیا ہو سباہ نے کہ بہرحال کچھ بھی ہم تو مجبور ہیں نا کہ نہیں ایک طریقہ مجھے بھی آجائے گا کہ ممبر پہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی پتا تو چلے ہمارے بچوں کو کہ خون کے کس دریہ سے پیر کر یہ شیعت آج یہاں تک پہنچی ہمارے بزرگوں کے سانات کیا ہیں ہمارے علماء کی کوشش کیا ہیں ایک مرتبہ حارون کہتا ہے کہ میں تمہ ایک بات بتاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اپنا عقیدہ چھبا کے بیٹھ دے مگر کتنا ہی تقیہ کر لے مو میں ایک جگہ پکڑا جائے اور وہ یہ بڑی بڑی سڑکوں اور بازاروں زمین پر فاطمہ زہرہ کا نام لکھ دو اور جب لوگ گزر رہے ہیں تم دیکھو کہ کون ایسا ہے کہ چلتے چلتے ذرا سا اس کے پیر میں لگزش پیدا ہوئی اور ذرا سا وہ رکھا حکم امام آرہا ہے کہ اس وقت اپنی جان بچاؤ ہمیں اپنے ماننے والوں کی جان زیادہ پسند چلے جاؤ یہاں مگر چلے جاؤ کا حکم اپنی حکم امام سے اگر یہ جسارت کر بھی بیٹھے تو پیرو کا انداز کچھ اور ہو یہ وہ حروف جو دن اگر کسی مومن کا کٹا سر نہ آئے تو اس کے راتوں کی نور جاتی ہے جیسے نشہ کرنے والے کو نشہ نہ ملے تو اس کی حالت ہوتی اتت ظالم ساتوہ نے کسی ماننے والے ہم عقیدہ سے مل جیسے آپ میں سے کسی کو جانے کا موقع ملے تو آپ جیسے ہی وہاں پہنچیں گے سوال کریں کہ یہاں اپنی کوئی مسجد اپنا کوئی امام بارہ اپنی کوئی مجلس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب یہ راوی کا سوال جینین سوال عقل کے مطابق امام نے کہ میں تم ایک طریقہ بتاتا ہوں اور آمی کہہ رہا مولا دوسری طرف یہ بھی ڈر کہ یہ سوال پوچھنے کہ کہ ایسا نہ ہو دشمنان اہل بیت کی بستی اور مار مار جاؤ مجھے مرنے میں اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسی موت حرام امام نے ایک طریقہ بتاتا ایسا کرو یہ جب بھی کسی نئے علاقے میں داخل وہاں جا کے یہ پوچھنا شروع کرو کہ اس علاقے کا سب سے نیک مقدس پاک اور پاکیزہ انسان کون تا افسریت اس کا نام لے اس کے پاس چلے جا ایک آدمی کو جج کرنا اور اگر تم نے دیکھا کہ اس علاقے کا سب سے نیک اور پاکیزہ انسان وہ ہمارا ماننے والا نہیں تو یہ یقین کر لینا کہ اس پورے شہر ہمارا کوئی شیعہ نہیں ہے کیونکہ اگر دو لاکھ کی بستی میں بھی ہمارا شیعہ بیٹھتا تو نیکی میں تقوی میں پریزگاری میں اور نفس کی پاکیزگی میں اس سے آگے کوئی نہیں نیکل سکتا دو لاکھ کے بستی میں یہ امام نے اس زمانے کے اعتبار سے کہ دو لاکھ بہت بڑی بات تھی پورے ملک کی آبادی دو لاکھ نہیں ہوتی کہ وہاں پاکیزگی یہ نفس اور پریزگاری میں ہمارے شیعہ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا ایک میار امام بتا رہے اور وہ امام کے جن کی ولادت کی آج تاریہ کیا کیا دو لاکھ بہت بڑی بات ہے پچاس کے درمیان بیٹھ کر بھی پوری شیعت کی بات ہو رہی ہے ورنہ تو اتنے نیک لوگ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیاں کو مغد مغد کیا ہر شیعہ پڑھزگاری کے اس میعار پہ پات تیزگی ہے نفس کے اس میعار پہ اپنے آپ کو پورا دیکھ رہا ہے یہ تاتو امام کی خواہش میں نے آپ تک پہنچائی لیکن ایک اس میں بڑا مسئلہ یہ تھا لا علمی اور جہالت یعنی واقعہ میں ایسے لوگوں کو جانتا جو دل سے اتنے اچھے کہ تقلید کا مسئلہ بتایا گیا ساری زندگی تقلید نہ کرنے والا سیکنڈوں میں اس نے تقلید کر لیکن مان لینا دلیل اس بات کی نفس اس کا ٹھیک تو پھر اتنے عرصے سے تقلید کیوں نہیں کر رہے قسمیں اٹھائی جا سکتی لیکن مسئلہ نہیں معلوم کا اس لی بہارال غلطی تھی اور یہ دنیا سے رقصت ہو خموص مسئلہ خموص جن کو نہیں ماننا جو دولت کی افیر ہے جو جرام و دینار کی اہمیت حق فاطمہ سے بھی زیادہ سمجھتے انتے بات نہیں ہو رہی لیکن ایسے نیک فطرت ہے اور ایسی پاکیزہ روحیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ مسئلہ خموص سنتے ہیں اہمیت کے ساتھ کہ اس کا شہزادی سے کیا تعلق تو اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ گھر جانے کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں اور فوری طور پر خموص دینے کو تیار ہو جاتے ہیں بھئی جب یہ اتنا ہی نیک اور اتنا جلدی اس حکم کی پابندی کرنے والا تو پچاس سال یہ کہا اس وقت حق زہرہ کو غصف کر کے کیوں بیٹھا نہیں غصف کی نیت نہیں پتہ ہی نہیں تھا اگر اتنی جلد بازی ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرا دیتی یعنی بعض لو آسمان سے گرتے ہیں تو زمین پہ نہیں پہنچ خجور میں اٹک جاتے اور بعض لو چولے سے نکلتے ہیں تو کڑھائی میں گر جاتے یہ بھی غلط یہ ایک طریقہ ہے خمس ہرکس و ناکس کو نہیں دیا جا سکتا چاہے آپ کتنے ہی تڑپ رہے آپ یہ برداج بھی نہ ہو رہا کہ حق زہرہ کے پانچ درم میں اپنی گردن پہ لے دنیا سے کیسے جاؤ دے دو مجھے تو اکثر تجربہ ہوتا خمس کی مجلس پڑی ممبر سے آئے اکتاب نے کہا یہ خمس ہے خمس ہے حق زہرہ ہے وہاں پہنچا یہ جو خمس کا طریقہ مگر لا علمی تو لا علمی وہ چیز ہوتی کہ ایک غلطی سے نکال کے آدمی کو دوسری غلطی میں لے جاتی چنانچہ اسی حوالے ایک گزارش کرنا اور وہ یہ کہ یہی لا علم بہت اہم ایک نکتہ آپ کے سامنے آدھا آج پیش کر رہا اصل کل آئے یہی لا علمی نتیجہ بنتی کہ آدمی تقدس اور تقوی اختیار کرنے جاتا اور جگہ جگہ ٹھوکڑے کھاتا اتفاق سے آج ایک برادر محترم کے گھر دو قہر کے وقت بیٹھا کتاب پڑھی تھی شہید مرتضہ متحری کی انسان کامل ویسے میں نے ورق کردانی کے لیے اٹھا دی اور خاص اس موضوع کے حوالے عالم اسلام کے دو انتہائی گمرہ مکاتب فکر کا اس میں تذکرہ چل رہا اور دونوں تقدس اور تقوی کی دلاش میں مگر لا علمی ایک کا نام ہے فرقہ ملامتیہ بہت مشہور فرقہ یہ وہ لوگ جو اندر سے انتہائی پاک پاکیزہ مگر درتے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو ریاکاری میں مبتلا کر چنانکہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتے کہ لوگ ان کی توہین کر ایک بہت مشہور فرقہ ہے ہمارے کم ہے اس لئے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اسلام نے بہت زیادہ ڈرائی ہے ریاکاری اور کہا کہ شیطان سے ڈرھتے رہنا سب سے زیادہ گناہ جو شیطان کراتا ہے وہ ریاکاری کا کراتا نماز پڑی دنیا دکھاوے کے لئے گئی نماز روزہ رکھا دنیا دکھاوے کے لئے تو اب یہ ایسے بنتے کہ نماز پڑھتے مگر اتنا نماز کو چھپاتے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے نماز اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ تقدس کی عالی ترین منظر پہ ہوتے مگر کبھی فضلہ اور گوبر اٹھاتے فقط اس لئے کہ نفس کو مارنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم جو اتنی نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمارا نفس مغرور ہو جائے غرور ریاکاری یہ وہ چیزیں جو فلحال میرے ذہن میں ہیں کہ آئندہ مجلسوں میں لانا کیونکہ یہ نفس کو گندہ کرتی کہا غرور سے بچنا چنانچہ راتوں کو عبادت کرنے کے بعد اور بارگاہ الہی میں انتہائی بلند رضوے پہ پہنچنے ابراہیم ادھم وہ آدمی کہ جس کا ایک واقعہ بہت مشہور بادشاہ تھا ایک واقعہ ایسا اس کے ساتھ پیش آیا کہ بادشاہ چھوڑ کے صوفی بن گئے مگر جاہل نتیجہ کیا نکل یہ کہتا ہے کہ تین واقعات ایسے پیش آئے کہ میں بہت خوش تھا کہ میں اپنے نفس ہمیں بڑا خوش ہو کہ اچھا ہے میرے نفس اور مار پڑے دنیا ظلیر سمجھے تاکہ میں مغرور نہ ہونے پا دوسری بار ایک جگہ میں کشتی میں جا رہا تھا ایک مسکرہ کھڑا ہو گئے لوگوں سے وہ حسی مزا کرنے لگا ایک مرتبہ دوران مزا اس نے کہ آج میں اسی حوالے سے وہ یہ لکھتا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کنج ایک آدمی اپنے گھر کا فضلہ پھیک نے نکلا جو جمع دار پہلے کام کرتے مجھے بڑھا کے کہ اٹھاؤ اور جا کے پھیک انسان اپنے فضلے سے کراہیت کرے کہاں یہ کے دوسرے کے گھر میں بڑا خوش ہوا کہ میرا نفس مار کھا رہا شہید متحری نے آخر میں رکھا بھی یہ میرا موضوع بھی کہ یہ جو حماقت اور جہالت ہوتی اسلام نے جتنا زیادہ حکم دیا اپنے نفس کو مار مار کے رکھو اتنا ہی حکم دیا عزت نفس کا بھی خیال کرو مومن کو حق نہیں ہے کہ اپنی توحین اور تذلیل اپنے ہاتھوں سے کروائے وہ الگ چیز ہے یہ جہالت کا نتیجہ کہ جی اگر کسی نے کہ خوضلہ اٹھا ہم خوش ہو گئے کہ خرور مر رہا اگر کسی نے ٹھوکرے مار کے نکالی ہم نے کہ نفس کو موت رہی اسی دارہ سے ایک گروہ ایسا توجہ دیجئے گا ایک گروہ ایسا اور آگے لکھا ہے کہ اہل ہند کے کافروں کا یہ طریقہ اپنے جسم کو اتنی زحمتوں میں ڈالو ہندو کے سادھوں یوگی اور دوسرے لوگ کیا اتنی زحمت میں ڈالو کہ تمہارا نفس مار کھا 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 تمہارے کنٹرول میں آتے بھوک لگتی ہے کھانا نہیں کھاتے نیند آتی ہے رات کو سوتے نہیں یہاں تک سنا ہے کہ جی زمین میں وہ کیرے کھاڑ کے اس پر بیٹھ جاتے جتنی تکلیف نفس کو پہنچے شہید متحر انسان کامل نام کتاب میں لکھتے اتفاقا آج مجھے ایک جگہ پڑھنے کا موقع میں فرماتا یہ جی حالت کی دوسری شکل یہ نفس کشی نہیں یہ تسکیہ ہے پیغمبر کی حدیث آدمی نے اللہ کی رسول میں ہر رات کو جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ تو غلط کرتا تیرے بدن کبھی تجھ پہ حق ہے تیرے نفس کبھی تجھ پہ حق ہے نفس کو پاک کرنا ہے نفس کا گھلہ گھوٹ کے پھیک نہیں دینا چنانکہ ہمارے تقدس کی مثال فلان تھا بڑے مقدس اس چین کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جس میں نجاست کا ہلکا سا شائعبہ آج یہ کون سا تقدس ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر کر رہا ہوں واقعہ چالیس منٹ تین سال پہلے سممبر پہ پڑھا نہیں چار سال پہلے لیکن چار سال پہلے والی بات یوں تو یاد نہیں رہتی ہے واقعات یاد رہتے میں اشارہ کروں بہت مختصر کر دیتا ہوں تاکہ پیغام پھر آپ کے سامنے آ جائے اصل موضوع تذکیہ نفس جاہل کے بس کی بات نہیں وہ تذکیہ نفس کرنے جائے جہالت کی وجہ سے دھونے سے بلنی نہ مرے گی تو کم از کم نچوڑنے سے تو مر جائے گی یہ حالت ہوتی بہلال بہلال کا بہت گہرہ رب تھے آج کے دن بہلال کسی امام کے صحابی ہیں انہی امام کے صحابی ہیں جن کا اج تذکیرہ ہو رہا یہ دوسری بات ہے کہ پرورجگار نے ان کو اتنی طولانی عمر عطا کی کہ گیاروے امام کا بھی واقعہ ان کے حوالے سے آتا جب وہ سامر را کی گلی سے گزر رہے تو دیکھا کہ بچہ پریشانی کے عالم میں کھڑا اور گھبرا کے پوچھا کہ صحابزاد دوسرے بچے کھیل رہے آپ نہیں کھیل رہے کیا آپ کے پاس کھیلنے کی چیز نہیں ہے تو اور کہا کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لئے پیدا ہی نہیں کیا وہ بہت مشہور واقعہ اسے پڑھ بھی سکتا ہو لیکن وقت نہیں تو میں بتا یہ رہا ساتھوے کا زمانہ دیکھا آٹھوے کا زمانہ دیکھا نوے کا زمانہ دیکھا دسوے کا زمانہ دیکھا گیاروے کا زمانہ دیکھا اور اس میں دو باتیں ایک بات اور یاد رکھ پوری صیرت معصومین اللہ کے رسول سے لے گیاروے امام تک باروے کے بارے میں وہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا جو کہنے جا رہا اس پورے تیرہ معصومین امامت یا نبوت کی مدد سب سے زیادہ چس کی چار امام جن کو اللہ نے پیتیس سال سے زیادہ مدد دی اس میں مشہور ہمارے یہاں صرف ایک سال روتے رہے مگر ساتوے امام کی امامت بھی پیتیس سال سویل ترین امامت میں سے ایک یہ اور ایک دسوے امام پیغمبر تیس سال مدد نبوت مولا علی کی مدد تیس سال اور اس کے بعد امام مظلوم مشکل سے بارہ سال ساتوہ امام اور دسوہ امام پیتیس پیتیس سال امامت کی مدد گزاری تو بحلول ساتوے کا پورا زمانہ آٹوے کا پورا زمانہ نبی کا پورا زمانہ دسوے کا پورا زمانہ مگر بحلول شروعی ان کا پہلا واقعہ ساتوے سے ہوتا کب جب ساتوے امام ایک اصول علی ابن یختین کے ذریعے سلاسیوں ہوتے ایک علی ابن یختین کے ذریعے اصول آیا ایک بحلول مگر میں صرف بحلول والا جملہ پڑنا وہ وقت کی کمی کی وجہ بحلول حارون رشید تستخط کرا رہا ہے سب لوگوں کس بات بر ساتوے امام کو قید کر کے شہید کرنا ابھی تو قید کا مصالہ یہ اسلام کی تباہی تین چیزوں سے امام جائر و عالم فاسق بلکہ پہلے عالم کا نام عالم فاسق و حاکم جائر و عابد مشتہد جو ہمارا آج کا موضوع اب وہ عبادت کرنے والا جو بہت کوشش کرتا عبادت اسلام کی تباہی قرار دیا عابد جاہل جاہل عبادت کرنے والا حاکم جائر ظالم حاکم اور عالم فاسق عالم اگر فاسق ہو جائے آفت و دین کی سب سے بڑی آفت یہی تباہی یہ اور پھر ایک منطقی ترتیب آگ کیوں دیکھیں جب عوام الناس جاہل ہوں تو ظالم حکمران کو مسلط ہونے کا موقع ملے جائے میں اس کی مثال بھی دے سکتا ہو لیکن آج نہیں دے رہا بات میں دوں گا اور یہاں کے عشرے میں نہیں اور ظالم حکمران ظلم کا موقع اسے کیوں ملتا جب اسے فاسق علماء کی سپورٹ ملتی جب تک اس کے بعد کسی عالم کا فتوہ نہ ہو اس وقت تک اسے حمد بھی نہیں ہوتی ظلم کرنے آج کے تو کیا ظالم ہوں گے یزید جیسے کہ ہمت نہیں ہے جب تک قاضی شرائق ساتھ میں اس کو نہیں مل رہا تو سب سے بترین خرابی ہوتی فاسق و فاجر عالم مگر امام فرماتے فاسق و فاجر عالم کو اتنی حمد پڑھتی اس لئے کہ انہیں پتا ہے کہ عام مومن جاہل بس ان کے صاحب نے جو بات بھی پیش کر عالم ہے اس حوالے سے آمن صدق نہ کہ چلے جائیں بلکہ الٹی بات ہوتی فاسق عالم کا احترام ہوتا ہے کوئی صحیح بات کہنے لگے تو لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے یہ عوام کی کم علمی کا نتیجہ ہر چیز گھوم کے وہاں آ رہی حارون کو ساتھوے امام کو قید کر کیسے قید کر ایک ہنگامہ ہو جائے گا کہ فردند رسول کو تم نے قید کیا جنان کہ اس نے علماء سے فتوے دیا بہلال کے پاس جو اس زمانے کے سب سے زیادہ مشہور علم ان کے پاس بھی یہ فتوہ آیا بہلال جذباتی ہوتے کہتے میرا گھر اڑا دو لیکن میں اس پہ دستخط کروں اور فاسق فاجر ہوتے تو قاضی شرائے کی طرح درہم اور دینار کی ایک بوری رات کو گھر میں آتی اگلے دن جتنے فتوے چاہیے سب پہ دستخط ہو مگر یہ ہیں وہ پتہ ہمیں ہر جگہ وہ قدم اٹھانا ہے جو امام کا حکم اور امام سے رابطہ کی مولا ایمان کہتا اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار نہ قبول کر لو دستخط نہ کر مگر میں اپنے دل کی بات کے بدلے اپنے امام کا حکم مانتا بتائیے میری ذمہ داری کیا امام نے کہا اپنے آپ کو مجنون ظاہر کر چنانچہ نہ صرف یہ کہ یہ فتوہ باپس لیا جائے بلکہ حاکم اس پہ تمہارے دستخط کرتے گھبرا بھی جائے گا اگر کسی فتوے پہ کسی پاگل کے دستخط ہے تو ساری اہمیت ختم ہو جاتی ساتھوے امام کے حکم سے اپنے آپ کو پاگل بنائے لیکن کیسا مجنون کہ ہزاروں صاحب عقل اس کے جنون پر قربان ایک دن بغداد کی گلی سے جا رہے سامنے سے جنید بغداد ی نام کا بہت 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 مشروع زمانے کا صوفی آدمی آ رہا جس کا عقیدت کا کلمہ حرون بھی پڑتا اس کو پتا تھا کہ یہ آدمی بہلول پہلے بڑا خل مندہ فاغل ہو گئے لیکن فاغل کی بھی دو قسمیں ہوتی ایک یہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچا اذیت پہنچا تھا چنانچہ اس سے ہر آدمی ڈر تا اور ایک اتنے مشہور تھے کہ لوگوں کو ویسے ہی چسکہ لگتا تھا بہلول سے حسی مذاب کرنے کیوں نہ کہ بہلول ہم نے سنا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو یہ خود ایک انشر بازی اب یہ خود ایک قسم کی انشر بازی باگل آدمی سے کہ ہم نے سنا تم بہت بڑے عالم تنس ہوا نا مذاق ہوا پاگل سے کہ تم بہل اللہ نے کہ میں اس طرح شاگر نہیں بنا تو پہلے تو امتحان لیتا ہوں لے لو امتحان بہل نے کہ یہ بتاؤ کھانے کا کیا طریقہ کھانے کا بہت فاصل طریقہ اسلام کم سے کم کھاؤ بھوک لگ رہی میدہ جواب دیا جا رہا آدمی نڈھال ہو رہا آنپے قلو اللہ پڑ رہی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے لیکن محب میں اسلام یہ کم سے کم کھاؤ بہل جیسے ہی جواب سو کہ ہٹ جاؤ یہاں جسے کھانے کی تمیز نہیں کی وہ میرا شاگر بن نہیں سکتا خدا حافظ بہل حال چلے گئے ایسا بھن آگے رہ گیا وہ آدمی لیکن کیا کر پاگل آدمی ہے کیا کر اگلے دن جان پوچھ کیا آیا اس علاقے میں بہل حال کا ایک نظام بھی ہوتا تھا کہ آج صبح یہاں دو پہل یہاں رات یہاں اگر مکان بنا رہے تو پہلے جن زبیدہ کو نظر آئے تو اگلے دن حارون کو وہی نظر آئیں بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور تذکرہ کرنا ریاکاری اور اخلاص کی مجلس میں خیر خلاص اگلے دن شاگرد بننا چاہتا بہل نے کہ اسے تو نہیں بناتا ہوں شاگرد پہلے تو امتحان پاس نہیں بن سکتا خدا عوض آگے بڑھ اب تو اور زیادہ بقول عوام کے مقص پھر گئے جن اگلے بات ہو رہی ہے اتنے بڑے مجمع میں میری توہی تیسرے دن پھر آئے شاگرد بنالو بہل لے اسے نہیں بناتا امتحان دینا اچھا بتاؤ لے امتحان کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں بولنے کا کیا حکم پیغمبر کی حدیث ہے کہ مومن کم سے کم بولتا بھاگو یہاں سے جو بولنا بھی نہ جانتا ہو میرا شاگرد کیا بنے گا اب جنید بھاگے نہیں حارون کے پاس اے غلیفت المسلمین مجمع عام کے اندر پیغمبر کی تین حدیثوں کی توہین کی گئی رسول نے کہا بحلال کا پیغام میں جنید کے لیے کم تھا آپ کے لیے زیادہ دیں یہ آپ کے لیے زیادہ ہے یہاں جو آج کل ہر آدمی آدھی حدیث اور چوتھائی آیت پڑھ کے اپنے آپ کو مشتہد اور مرجے سے بڑا سمجھتا ہے پیغام دے رہے جنید کے ذریعے سے آپ تک پیغام آپ کو پہنچا رہے ذریعہ ان کو بنائے دنیا بھی پیغام حدیث رسول ہے کہ کم کھاؤ کم بولو کم تو بحلال کو گرفتار کیا گئے حارون کے رشتہ دار بھی ہیں آئی یہاں پہ حارون نے کہ بحلال مجمع عام کے اندر اسلامی دنیا میں توحین رسالت بحلال نے کہا میں کونسی توحین رسالت کہا کہ سوال جواب کیا ہو ہے جنید نے کہ اس کا پہلا سوال تک کیسا کھاؤ تو میں نے کہ کم سے کم کھاؤ یہ حکم اسلام بحلال نے کہ وائر تمہاری عقل کم اور حراج اور بتاؤ میں نے کیا مزا کھوڑا ہے کہا کہ تم نے کہا کتنا سو رہے تو پیغمبر کی حدیث کم سو بحلال نے کہا وائے ہو تیری عقل پر کم اور زیادہ بات کا مسئلہ سارے واجبات عدا کر چکے ہو ساری رات بھی سو تو کیا حراج ہے اور گناہ کر کہ اگر آدھا گھنٹہ سو رہے ہو تو یہ کم سو بیکار اور میں نے کیا کہا کہ کلام کتنا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے میں نے کہ کم حدیث رسول کہ کم ہو زیادہ بات کا مسئلہ پہلے دیکھو کہہ کیا رہے ہو اگر حرام کلام ہے کسی کی بولنا آئے نہ سو نہ آئے نہ کھانا حدیث رسول کا حوالہ دیکھے گئے رسول نے یہ کہا رسول نے جو کہ ترتیب ہوتی ترتیب ہوتی واجب پہلے سنت بات میں ہے یہ مسئلہ بات میں دیکھنا کم کھانا کم سو پہلے حلال و حرام کم مگر آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کس نہ بڑا کم علمی کی بنا بس ہمارے اپنے معاشرے میں مزاقتہ نظر آتا بھائی فلاں گوش نہیں کھائیں یہ حرام فلاں دھیر استعمال نہیں کریں گے غلط فلاں چوکلیٹ اپنے گھر میں نہیں لائیں گے گناہ اس لیے کہ اس میں یہ نجازت اس میں کیا لے کر آئیں سوشی بھی روٹی اگر یہ سوشی بھی روٹی اس پیسے سے آ رہی ہے جس پہ خمص نہ نکلا یہ گناہ اس سے بڑا گناہ اور جب کہ وہ گناہ بھی نہیں مسائل نہ جاننے کی بنا میں بیس سال یہ جملہ مجھے عام حالت میں نہیں کہنا ہے ذرا سا اس کے اندر تکبر کا پہل ہو لیکن اس لیے کہنا کہ لوگ یہ نہ سمجھ مولانا کو پتا کیا ایک چکر لگا لیا تو اپنے آپ کو ایک سمجھنے لگے شارجہ اور دوبئی سال سال میں ایک دفعہ تو یقیناً کبھی دو اور کبھی تین مرتب مہینے مہینے تک قیام کر کے یہاں سے گیا ہوں اور ہر دفعہ جب آتا ہوں مومنین کرام سے الگ اور مومنات سے الگ سوال اور جواب کے دو دو سے تین تین گھنٹے کے سیشن ہوتے اور آج ایک سال کی بات میں یہ بیس سال ہو گئی تو اچھی طرح سے پتا کہ اسلام کے بڑے بڑے واجبات وحرام ان سے ہر آدمی لا پروا اور کھانے اور پینے کے مسئلے جو حرام وحلال کا مسئلہ نہیں ہے وہ سوال کیے جاتے جس کی شریعت کے اندر بڑی گن جائے اتتے سوال اتتے سوال اتتے سوال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیے ہندو کیا کا کھالی میں یہ نہیں کہہ ایسا لگتا کہ سوال اس کے اور کوئی چیز ہی نہیں تقوی اور پریز گاری گوش پہ اس فکر کہ ہندوستان کا گوش کھائیں کے نہیں ہندوستانی فلموں کے بارے میں کوئی سوال نہیں آئی ہندوستانی ڈش انٹینہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں آئی یہاں تو پتہ نہیں شریعت نے گوش میں کتنی گنجائش رکھی وہاں تو سریحن حرام کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پوچھ نہ ساری محنت اس میں سرب ہو رہی اب ایک مرتبہ تو درود بھیج دے محمد والو محمد مسئلے کی جڑ مسئلے کی جڑ لا علم مسئلے کی جڑ جہالت مسئلے کی جڑ وہ جبلہ کہ امام کو یہ فرمانا پڑے البتہ اس امام کو نہیں جس کی آج ولادت کی رات ہے اس امام کو جس کے گھر آج ولادت کی خوشی ہو رہی ہے یعنی ساتھوے امام کے بابا کا عجیب فقرہ صلح اٹھے مومن اگر ذرا سبی اس فقرے کی تفہیم اور سمجھ آج کیا فقرہ لا تکون آرابی اے ہمارے شیعوں خبردار کبھی آرابی نہ بننا پوچھا لوگوں ماہ ہوا آراب اے فرزند رسول اور آرابی کسے کہتے فرمایا آرابی وہ لم یتفق فدین ولم یتعلم الحلال ورحرام جو دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا حلال و حرام کی سالیم نہیں لیتا پورے ساتھ کتنے لوگوں نے روزانہ گھر میں ایک صفحہ توزیق پرپڑ کے کتاب ختم کی ابھی اگلا جملہ سنی جو میں نے کہنا ایک لفظ اگر آپ کی سمجھ میں آگیا تو آپ تڑس جائیں ابھی تک جملے تو آپ کو لگیں گے تو کٹ ملا آگئے نا گھوم کے وہیں تو حلال حرام کے مسئلے تھی اگلا جملہ اور کتنا تڑپا دینے والا جملہ لَوَدَتُو أَنَّا صَحَابِ زُورِ بَتْ عَلَى رُعُوسِهِم الْأَسْبَار الْأَسْيَاء لِيَتَفَقَّهُ اس کے بعد بھی مومن بیٹھا رہے فرماتے ہیں لَوَدَتُو مجھے موضت ہے اس بات سے اے صاحبان ایمان آپ موضت کرتے ہیں اہلِ بیعت سے ذرا یہ دیکھیں اہلِ بیعت کس سے موضت کرتے ہیں لفظ موضت امام لائے محبت نہیں لائے یہ پتا ہے کہ موضت کے نام پہ مومن اپنی جان اور اپنی اولاد قربان کر دے کہا موضت سنو لَوَدَتُو مجھے موضت ہے دوست کا دوست پیارا ہوتا ہے نا ہمیں اہلِ بیعت سے موضت ہے تو اہلِ بیعت جس سے موضت کرے میں نے وہ بھونڈا جملہ نہیں کہا اس لیے کہ شبید جمعہ کہ جی والاہلہ کی گلی کا تو کتہ بھی پیارا ہوتا لیکن حقیقت یہی کہ جس سے محبت کی جائے پھر جس سے وہ محبوب موضت کرے ہمیں بھی اور چیز پسند آتی اب ہمیں اہلِ بیعت سے اگر موضت کرتے تو اس جملے پہ ہم کبھی سرسری نہیں گزر سکتے کہ امام کہیں اور مجھے موضت کہ اَنَّا صاحب میرے اصحاب ان کے سروں پر کوڑے مارے جائیں امام فرمار اب موضت کا لفظ کہہ رہے مجمع چوکہ امام اپنے شیعوں کے سر پر کوڑے وجہ امام نے بتائی لِيَتَفَقَّهُ فِالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ تاکہ یہ کوڑے کھا کر سریح حلال و حرام تو سیکھیں ایک فارمولہ سن لیجئے اسی فارمولے کی دوسری شخص تذکیہ نفس کے حوالے سے ساتھوے امام کا واقعہ بیان کر کے مسائے بلکل آخری مرحلے آگئے لیکن ایک فارمولہ سن لیجئے فارمولہ فارمولہ کیا ہے پیغمبر سے لے کے گیاروے امام کی ایسی حدیثیں جمع کریں کاش کوئی مرد مومن کھڑا بھی ہو جائے اس کام کے لئے جس کے اندر کسی امام نے لمزے کاش کہا کاش ایسا ہو جائے کاش یہ ہو جائے کاش فل آمل ہو جائے جیسے آپ نے یہاں سن فرماتے ہیں کہ مجھے موضت ہے کہ اصاب کے سر پہ کھوڑے مارے جائے تاکہ یہ حلال و حرام تھی یعنی کاش میرے اصاب حلال و حرام تھی پیغمبر کی بھی ایک حدیث سنا دو صحیح مسلم کی حدیث اور ہماری کتابوں میں تو سب کیا حدیث کاش مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر لفظ حدیث کا ہے صحیح مسلم لن حدمتو منہدم کر پیغمبر خانہ کعبہ توڑنے کی بات کر رہا ہے کاش مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسی نقشے پر بناؤں جس پہ میرے دادا ابراہیم نے بنایا آج کانہ کعبہ اس طرح نہیں پیغمبر نے اور حضرت آئیشہ سے کہا کاش مجھے یہ موقع کر دی اور حدیث ہماری تو ہر کتاب میں ہے لیکن صحیح مسلم میں بھی کاش امام امام نے کہا کاش ہم نے کہا لیکن امام کے کہنے ہم نے کیا کہا یا لیتنی کنتو ماؤں کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا جتنے بھی کاش ہیں رسول سے لے کے شہزادی تک شہزادی سے لے کے مولا علی تک وہاں سے لے کے گیاروے تک وہاں سے لے کے مخلط مومن تک جتنے بھی کاش ہیں پارمولا یہ سارے کاش اللہ نے ذمہ داری قرار دی ہمارے زمانے کے امام کی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد ان تمام حجت خدا کے کاش کو تمہیں پورا کرنا دیکھیں بہت بڑی بات ہے جو میں نے بزرگ علماء سے سن کے ہاتھ تک پہنچائی اہتی بات نہیں ہے کہ مجمعہ ایسا تھس بیٹھا رہے بیٹھا رہے میرا کیا جاتا ہے لیکن میں تو مجمعہ کے فائدے کیلئے کہہ رہا اللہ کے رسول سے لے کے گیاروے امام کا جس نے کسی بارے میں کاش یہ کام ہو جائے امام زمانہ کا ایک فریضہ یہ کہ اپنے بزرگوں کے سارے کاش پورے کریں یہی وجہ کانے کعبہ توڑ کے نیا کعبہ بنائیں گے امام زمانہ کیوں کے پیغمبر نے کہا کہ یہی وجہ جب یہ جملہ آیا کاش کربلا کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے امام زمانہ یہ انتقام لے گئے اور یہی وجہ جب چھٹا امام نے کہ کاش میرے شیعہ حلال و حرام کا حاصل کرے تو یہ حدیث آگئی کہ امام کے ظہور کے بات جس مولد چاہیے چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا جو ایک سوار کالیس ہجری میں دنیا سے رکھتا تھے ایک سوار کالیس ہجری سے چودہ سوار اکیس ہجری تک ابھی بھی تم نے اس پر عمل نہ کیا اب مزید کتنی مولد چاہیے امام کتنی مولد دے جتنی حدیثیں آپ آئندہ پڑھیں جہاں کوئی امام لفظ کاش کہے خود ہی سمجھ لیجئے کہ یہ کام زمانے کا امام ضرور آکے کورا کرے گا اور یہ کاش امام نے اپنے لئے نہیں کہا ہمارے فائدے کے لئے کہا ہمارا فائدہ سنی سنی ہمارا امام آگیا ذرا ہمارا امام ظاہر نہیں ہو رہا ہم رو بھی رہیں ہم تڑپ بھی رہیں ہم گلگلہ بھی رہیں ہم دعا مانگ بھی رہیں ہمیں اپنے امام سے محبت بھی ہے ہم ان کا تذکرہ سننے کے متمنی بھی ہیں ہم ان کے لشکر کا سپاہی بھی بننا چاہتے ہر طرح سے ہماری محبت کامل لا علمی جس کی وجہ سے امام ہم تک نہیں آ رہی ہے ایک ایسا واقعہ ہے کہ خالی اشارہ کروں گا اس لیے اشارہ کروں گا کہ اگر واقعہ تفصیل دے پڑ دیا تو آپ چکر آ جائیں اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے خطیب کی اور ذاکر کی کہ جس مسئلے کی وضاحت نہ کر سکے اس کو چھیڑے دی حل تو کر نہیں سکے لوگوں کو کنفیوز کر دی مگر تاریخ کا ایک سکرہ پیغمبر کی شادی ہو ان میں سے کچھ عجیب شادی ہو شادی ہو ہی کسی عورت کو حسد پیدا ہوا کہ کیوں اس خات ان کی شادی ہو چنانچہ اب یہ گھر تڑوانا یہ تاریخ اور ایسی تاریخ جہاں ہم کو پتا ہونا چاہیے گھر تڑوانا چنانچہ ہمارے یہاں جب عورتوں کی دل میں خیال پیدا ہوتا تو وہ جاتے ہیں کالے جادو کے پاس اور کسی بھنگی کے پاس اور کسی چمار کے پاس اور کسی ہیسائی کے پاس اور کسی ہندو وں کے مرگی میں اور کسی قبرستان سے مردے کی خوبڑی اٹھانے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہمارے عورتے کرتی یہاں کا تو نہیں پتا لیکن پاکستان اور ہندوستان خاص طور پر جب میں بمبئی مجرب کوئی عمل آج تک نہیں یہ توفہ ہے غیبت امام کا اشیوں کے نام پہلے زمانے میں پیغمبر کے گھر آنے والی خاتون کو طلاق دلوانا پیغمبر کا ایک طریقہ اگر کوئی یہ کہ اعوذ باللہ من کا ایسا ہی اس سے رشتہ اور تعلق پیغمبر توڑ دیتے اس آپ سے بچ کے اللہ کی پنا چاہتے پیغمبر سے کوئی کہ دے پیغمبر کہتا پیغمبر فرماتے کہ تمہیں یہ دعا دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں چھوڑ دیتا ختم رشتہ دوست کہ دے تو دوست بھی ختم صحابی کہ دے صحابیت ختم کاروباری پارٹنر کہ دے پارٹنرشپ ٹوٹی کوئی بیوی کہے دے رشتہ کیونکہ اس کے اندر نفرت کا پہل وہ خاتون جن سے پیغمبر کی شادی ہو یہ بہت مشہور تاریخ واقعہ لیکن میں جہاں پڑھا مومینین کی اکثریت نے کہا کہ ہم تو پہلی دفعہ سن رہے پیغمبر کے حالات ہی نہیں ہیں ہماری ماں کے بھی حالات اور پہلی دفعہ سن رہے کچھ عورتوں نے جا کے پتی پڑھا جئے میں نام نہیں لینا چاہتا آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ کون حضرت تھی کہا گیا خاتون قرآن پڑھنے سے پہلے تُبھے پتا ہے رسول کیا پڑھتے تا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ شیطان رجی کہ یہ مگر یہ کہ محبت ہے رسالت اللہ کے رسول جب آئے نا یہ جملہ کہہ بہت پسند دے یہ دعا تمہاری اہمیت بہت بڑھ جائی چون پیغمبر جب آئے رفستی کے موقع پر اس نے پیغمبر کو دیکھ دیکھنے کہ پیغمبر نے کہ اگر تو مجھ سے بچ اللہ کی پناہ میں جا رہی ہے میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا میرا تیرا رشتہ ٹوٹا اور پیغمبر واپس آئے روتے روتے اس غمی عورت بات میں مر گئی کہ میں بھی کن کے چکر میں آگئے لیکن یہ حالت اور لاعلمی اب پیغمبر ہر جگہ موجیزے نہیں دکھاتے اگر کوئی آدمی لاعلمی میں زہر پیل پھر کہ مجھے کیا بتاتا میری جان بچال ہو ہر جگہ موجیزے نہیں ہوتے یہ سبب بن رہی ہمارے لئے وہ خاتوس محبت رسول میں سرشاہ جملہ وہ کہہ رہی ہیں جو رسول کو چور کرنے کا سبب بہت خطرناک جملہ جن کو عربی آتی ان کو بتا اعوذ باللہ منہ شیطان کے بدلے منہ رسول کہ یہ ہمارا بھی مسئلہ کیا مسئلہ بلانا چاہتے ہیں امام کو طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ امام دروازے سے واپس چلے نہ مثال نہیں دے رہا نہ پھر ایک صاحب تب پھر رہا جائے کہ مثال پھر نہیں اتر ہو پھر پھر آخری جملے ہیں آج پھر 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 بیٹھا اور شب جمعہ بھی ہے اس لیے دس منٹ کا مارجن رکھ لیجیے گا سوہ دس دس اٹھارہ تک میرا بیان مکمل ہو گرچہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ کچھ اور زیادہ طویل پڑھا کرے وقت بہت جلدی گدر جاتا برادر محترم آپ کے لئے جملہ نہیں کہہ رہا جو آپ نے تو پورے خلوص سے کہا ایک دن میں نے مسافحہ کے حوالے سے بات کہہ دی نتیجہ نکلا مسافحہ کرنے والوں کی تعداد نہیں گھٹ کے 25 ہی سکھ رہی جب لوگ ایسی درخواست کرتے دس منٹ سی یاد تو ایسے مخلص لوگ بھی ہیں لیکن کیسا بیٹین ہو کر انہوں نے منارہ لگا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس ورد کی طرح پٹھری پڑھانے والا تو کوئی جیسے دنیا کے بعض علاقوں میں یہ رواج کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ پھلا چیز ہے یہ ہمارے رواج ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں ہے دنیا کے کچھ علاقوں میں جب اس طرح سر گھوماتے ہیں ہمارے یا مطلب ہے نا گیا ایک صاحب کے گھر پہ پہ پوچھا کہ شکایت مولانا ٹائم دیا اور کھلا دی رب آئے نہیں ہم نے کہا آیا تھا آپ کے بیٹے سے پوچھا اس نے نہ بول دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا بیٹے کو بلایا تھے میں نہیں بول ہاں بول ہاں کیسے بولا جاتا ہے اب مسئلہ ہر جگہ کا اپنا ایک طریقہ ایسا نہ ہم مومنین کو سمجھانے کے لیے مزید اسی وضاحت کل آئے گی آج تو ایک مختصر سی بات چودہ سال ہمارا یہ امام قید میں رہا جس کی آج ولادت اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ امام کی ولادت پر ساری دنیا تشیع خوشی مناتی لیکن اگر مسائف والا امام ہے تو اس کے بزرگ اس وقت آسو بہت ہم نے مولا حسین کی ولادت کے موقع پہ دیکھا سب خوش ہے مدینے میں رسول رو رہی شہدادی رو رہی ہم نے زینب کی ولادت پہ دیکھا سب خوش ہیں پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہوں تو شاید ایسا حج بھی ہوا کہ سب خوش ہوں کہ چھٹا امام اپنے بیٹے کی چودہ سال کی حسیری کو دیکھ رو رہا ہو اور ہم بھی ضرونے میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اگر اس وقت نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا چودہ سال قید میں گزار لفظ چودہ سال خود ایک کتنی بڑی مجد پیغام ضرور سن لیجے کہ کہ پیغام ضائع ہو جائے اور ساتھ میں جب یہ دیکھا کہ قید بھی کیسی قید کہ جی ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا جو زمین کے نیچے چودہ سال میں کبھی صورت کی شرن وہاں نہیں پہنچ چودہ سال میں کبھی تازہ ہوا وہاں پہ نہیں پہنچ اور پھر کہ جو کانا اتنا چھوٹا تھا اچھت نیچے آدمی کھڑا رہنا چاہے سر سیدھا کر کے نہیں کھڑا رہ سکتا کسی کو کوڑے مارو کسی سے کہا جائے آدھے گھنٹے سر چھکا کے کھڑے ہو جائے آپ کہیں یہ کوڑے سخت سزا لیکن جس پر گزر رہی اس سے کوڑے پھر بھی ہل کی سزا ہے دس منٹ میں معاملہ نمٹ گیا آدھے گھنٹے سر چھکا نا کسی عذیت اور دیوار اتنی قریب ہے کہ کوئی لیٹنا چاہے تو پھر نہیں پھیلا سکتا سننا آسان لیکن ایک رات اس طرح سے کھڑے رہ کے گزار دیجئے ایک رات اس طرح پیر سکیل کے سیٹ کے گزار دیجئے خطہ کہلے گا سب سے بڑی آسان اور پھر غزہ بھی اتنی مختصر کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا آتا وہ کیا ہے جو کی دو چھوٹی چھوٹی روٹیا جس میں جو کم ہے کنکر اور پتھر جاتا آج آپ نتیجہ کیا نکلے امام اتنے کمزور ہو گئے کہ جب وہ شیعہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سپاہیوں نے کہ یہ اختیار ہمیں نہیں کوفل کی چابیز صرف حارون کے پاس ہے کہ صندی کے پاس جو نگران تو کہا کہ کسی طرح باہر سے زیارت کر ہم نے روشندان بنایا تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے ایک بار اس روشندان سے دیکھ دیکھ اتنا بڑا ہال نہیں ہے جس میں وہ ڈھون رہا ہی بار اتنی کم چھت اتنی نیچے اس نے غور سے دیکھا کمرہ خالی نظر آئے غصے کے عالم میں کہا کہ تم مزاق کرتے ہو کہا تمہارا امام اسی میں ہے کھا یہ تو خالی بڑا ایک چراغ جل رہا یہ کپڑا زمین پہ بچھتا ہوا کپڑا نہیں جسے تم کلاش کر رہے ہو نا یہ وہی ایک انسان کتنا کمزور ہو جاتے بدن انسان کتنا کمزور ہو جاتے چھوٹے سے کمرے میں دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کپڑا ہے مگر حارون نے چودہ سال بعد امام کو کیوں زہر دی ایک تو یہ ہوتا حارون آجیز آگیا ایک مسئلے کی وجہ مسئلہ کیا وہ چھانٹ چھانٹ سالم سے سالم سپاہی ڈھونکے لاتا جو امام پہ بہت ظلم کر مگر امام کا کردار امام کی عثمت امام کی طہارت پستر پکھل جائیں وہ تو پھر بھی آدمی ہوتے تھے ہر ظالم چھ ظالم پیڑے انتہا سے زیادہ ظلم کی پھر کردار امام کی ایسی حالت امام فرما رہے الحمدللہ شکر اس پر بردگار کا جس نے اپنی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی مجھے دی ایر کنڈیشن کمرو اور کارپیٹ پلیٹ پہ رہنے والے بھی ہر وقت اللہ سے لڑائی شکوا شکایت حالات کے ناراضی ہر وقت اور وہاں اس قید خانے میں رہ کر یہ نہیں کہا میں صبر کر رہا ہوں کہا میں شکر کر رہا ہوں تنہائی میں عبادت کی جگہ مل گئی شیسائی ظالم ہو ایک بار قلب جماع پلٹ کے رہے اب وہ کیا کرے اتنا تو اس کا اختیار نہیں ایک اختیار ہر حاکم سپاہیوں کو دے تھا عام سپاہیوں کو نہیں یہ دیکھو اگر تمہیں اطلاع ملے کہ امام کو قید سے رہا کرانے کے لئے کچھ لوگ آ رہے ہیں بوری طور پر امام کو یہاں سے کئی منتقل کر دیں حاکم سے رابطے کی ضرورت نہیں یہ یہ امرجنسی ہوتی اس نے امام کو وہاں سے نکال کے اچھے سے مکان میں پہنچا دی اب مکان بند ہے بگر ایک کمرہ خوب ہوادار کمرہ سہین اس میں صورت کی روچنی آرہی بہترین بستر اگلی صبح کو آئے سلام کر کہنے لگا مولا اب تو آپ بڑے خوش مطمئن ہوں گے ساتھ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیاد آپ کو رہا دلواتا امام نے چونک اسے دیکھا یہ چاہا کہا مجھے رہا دلواتا تو کیا تو نے کوئی رہا دلوائی ہے کہ مولا اس قید خانے سے یہاں لے کیا آیا اچھا ہماری محبت میں یہ کیا اب الفاظ میرے مفہوم امام کا ہم تو سمجھے تھے کہ وہ مظالم سے دل نہیں بھرا تو اس سے بڑا ظلم یہ کر دیا مولا بڑا ظلم بہترین مکان وطی عریض سین آرام دے کمرہ سورج تازہ حوا بستر ہر سہول آپ بڑا ظلم کہہ رہے کہہ ہاں یہاں آکر مجھے عذیت ہو رہی ہے وہاں تمہیں راحت و آرام سے سار خبر آ گیا کہ مولا وہاں نہ ہوا پہنچے نہ رسولت کی روشری پہنچے نہ غزہ ڈھنکی نہ کھڑے ہونے کی جگہ نہ لیٹنے کی جگہ کا سب سب مگر ایک سہولت وہاں سب سے بڑا شہد کیا شان ہوگی آج فیرس اور ٹوکیو کی جو بغداد کی پور اصل بلا اب مسلمان کی ایک عادت جب ایسا آتا اس کو ہری ہری سوچتی ہے پہلے اللہ کو بھولانا آئے گانا لے گیا تھا بغداد میں گانے بنانے کا بہت رواج امام نے کہ یا چاروں طرف کی جو گانے کی آواز میرے کان میں آ رہی اس خید خانے میں سب کچھ تھا یہ آواز تو نہیں بہنشتی تھی اس سے بچنے کے لیے مجھے وہ سب قبول ہے یہ وہ یہ جو چیزوں کی حقیقت جاتی کہا مولا یہ آواز رکو آنا تو میرے اختیار میں نہیں تو کہا کہ مجھے دو بارہ وہ منتقل گئے ابھی اس میں باتیں بہت نکل کرتی ہے کل کی منزل مسائب سے پہلے اے صاحب ایمان تجھے بھی اپنے امام کو اپنے گھر میں بولانا چنانچہ کبھی حدیث قصہ پڑھتا ہے کہ مولا آجائے کبھی اپنے گھر میں ماحول ایسا بناتا ہے علم رکھ دیئے تاقیہ رکھ دیات کربلا کی تصویر لگا دی مولا آجائے مگر یہ سارے کام وہ کر رہا ہے کہ مولا آجائے اور ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ آنے کے بعد دروازے سے چلے پیغمبر کی اس بیوی کے اللہ امام مامون کے بارے میں حارون کے بارے میں کہیں اور یہ جملہ ہمارے بارے میں بھی پھر اترے تو اس سے بڑی ہمارے لئے خیامت کوئی گئی مولا نے کیا کہا یہ کانے کی آواز سے بچنے کے لئے مجھے حارون کا قید خانہ پسند مولا حمال کر گئے اور کو ترجی دینے لگے یا قینا جان پوچھتی ہمارے ہاں یہ غلطی نہیں ہو سمجھ کے لوگ یہ غلطی نہیں کرتے انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ امام اس سے ناراض ہیں یا تکلیف ہوتی ہے نہیں معلوم برنہ کیسے ممکن ہے اس مومن بچے کو پتا چلے اس مومن بچے کو پتا چلے نوجوان کو پتا چلے اس خاتون کو پتا چلے کہ تیرے گھر میں امام اصریت پحسوس کر رہا ہے اور وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رہنے دیں لائے کیسا شیطان نے ہمیں اس عورت کی طرح سنسکر میں ڈالا سڑپ رہے مولا جائیں ہمارے گھر میں امام نہیں آ رہے اس دنیا میں ہماری علی جل کی دعا سے کیا سر قبول کرے اپنے گھر کو بناؤ ایسا پھر علی جل کاؤ میں آ رہا ہوں اس کے لئے دیانی باقی وضاحت دیکھ ہے اے میرے مظلوم امام آپ بڑی مظلومیت اور مصیبتوں کے چودہ سال خودار لیکن اے میرے امام پرور جگار کتنا بڑا امتحان لینے کے بات قید تاہ خانہ نہ غزہ نہ آرام کتنا بڑا امتحان لینے کے بات ایک آخری امتحان ایسا جس آپ کو مست پس نا ہمیں پتا کہ خدا وہ امتحان لیتا وہ امتحان بھی دیتے لیکن برور دیگار نے بڑا یہ امتحان تو اس کائنات مجھے فقط پھولتا ہے انہا جائے ہمارے ساتھوے امام جب آپ جنیا سے گئے تو سب آپ کے وارث آٹھوے امام کو پرسا دینے پہنے آٹھوے امام سے بھی یہی جملہ کہ آپ نے اپنے بابا پہ سارے مسائل مگر ایک انتحان خدا نے آپ کرنا چاہے مگر یہ آپ کے دادا سیدستان یدین کا دیا حارون نے حکم جاری کر دیا کہ پچیس رجب کوئی امام کو زہر دے کے شہید کر کے پھر امام کے لانچے کو بغداد کے پل اور رات کے اندھیرے میں رکھ بغداد کا پل وہ ہے کہ ساری رات سواریاں آتی جاتی مگر پہلے زمانے میں لائی سین اچھ رات پل پر تو اندھیرے میں یہ لاشا سواریوں کے ریچے کچھل ایسا ہو جائے گا کہ کوئی پہ جانے بھی نہیں لا وارث قرار دے کے اچھان لیا گھر والے مدینے میں مغداد بگر لاشے کی پامالی قیم نہیں رکھ چنان کہ لاشے آدھی رات کو لاکے رکھا گئے اور پتا جلا کہ سواریاں تو چل رہی مگر چلتے چلتے ادھر کی سواری آدھے پل پہ 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 دونوں طرف کی سواریاں رکھی تو پیچھے خطار بنتی چڑی گئے انتھیرہ جو لوگ شہر کے اندر آرہے لنبا سفر طے کر آرہے بہت تھکے چھنجلائے میں دل چاہتا ہے بھر لگے ان کے گھر پہنچے اور این موقع پر شہر کی دیوار کے قریب گھوڑا رکھ جایا چھنجلائے کہ کوڑوں پہ کوڑے بڑھتا رہے جانور یہ سارے کوڑے کھا رہے مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا بتا رہا کہ اسے کہتے محبت بتا رہا اسے کہتے وفا کوڑے پہ کھا رہا قدم نہیں بڑھا رہا اب تو مالکوں کی کان کھڑے دور سا یقینا کوئی عجیب بات چنانچہ دونوں طرف سے لوگ اترنے لگے سواریوں آگے بڑھے این پل کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ سید کا لاشا پڑھا ایک مظلوم کا لاشا پڑھا ایک قیدی کا لاشا پڑھا جس کے احترام میں گھوڑے بھی قدم آگے نہیں بڑھا رہے سرام اس لاشے کا ہوا کہ سارا بغداد روتا ہوا گھروں سے نکل آیا اے سید بے گناہ اے مظلوم وارث رسول ہم تیرے جنازے کو کندہ دے رہے ساتھوے امام ہر امتحان آگ تا لیا گیا مگر لاشے کو بچا دیا گیا اب ایک مرتبہ چلے میدان سارا دھرانہ مارا جا چکا ہے زینب خیمے میں اپنے بچوں کو اور سیدانیوں کو تیار کر رہی ایک مرتبہ کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی امام فضا میرا بھائیہ تو مارا گیا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے دیکھ کیا آنا فضا باہر گئی عجیب مندر دیکھا فسار سات کہہ رہا ہے آئے عرب کے رہنے والوں سمیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے تو اس کا لاشا بھی پامال کرتے گھوڑے تیار کرو اس لاشے کو پامال کرنا ہے گھوڑے تیار ہونے لگے ہر کی فوج بگڑ کے آگے بڑھی آئے پسار سات ہمارے آقا نے غلطی کی اس لیے اب سات ہم خاموش تھے لاشے کی توہین اپنے آگے برداش نہیں کر سکتے پسار سات نے کا حرصے میرا جھگڑا ہے لے جاؤ حرصہ لاشا حبیب کا قبیل آگے بڑھا آئے پسار سات ہمارے ساتھی کی غلطی صحیح لاشے کی توہین بدل نہیں کر سکتے کہا لے جاؤ لاشا ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آ جاتا سارے لاشے اٹھا لیے گئے مگر آخر میں ایک لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نوازے کا لاشا ہے یہ علی کے بیگے کا لاشا ہے یہ فاطمہ کے لخت جگر کا لاشا ہے وزہ نے منظر دیکھا آواز دی شہزادی ذرا باہر آ کے دیکھئے ہے کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے زینب باہر آئی ماں جائے کا لاشا گوڑے دوڑائے جا رہے ایک مرتبہ پلٹ کے مدینہ کا رخیہ السلام علی کا یاد جدہ آرے نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے آ کے دیکھ وہی حسین اور اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے خدا بندہ میرے مظلوم آقا باب الہوائد امام موسی قاظم کا واسطہ اور ان کے جج مظلوم میدان کربلا کے ان تمام لاشوں سمیت سہدہ کربلا میں سے ہر ایک سواستہ ان صاحبان ایمان کو خصوصا ہر مومن اور مومن کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما ساری حاجت قبول فرما ہمارے تمام مرغومین کی مغفرت فرما جو بچی انتحان میں شریک ہیں انہیں کامیاب فرما مومنین کو رزقی ہر پریشانی سے محفوظ فرما ظہور ایمام میں تاجی ماتم حسین